ایوریون تو چلو کرتے ہیں دن کی شروعات تو میں یہاں پہ بیٹھ کے پیری تھی رام سے پانی میں آج کل بہت زیادہ پانی پینے لگی ہوں اور یہاں پہ آج ہے فریج میں چیک کر رہا ہے کہ کیا کیا ختم ہے کیونکہ آج ہمیں راشن وغیرہ لے کے آنا ہے تو کہہ رہا ہے دودھ ختم ہی ہو گیا پھر کہتا ہے میج پہ پھر اتنا سمان ہو جاتا ہے پھر یہ ساف کرنے لگ گیا کہتا ہے اور میں نہیں رکھتی میج پہ سمان جو بھی رکھتا ہے لہاں کے یہی رکھتا ہے تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہی ساف کروں گا اپنے ہاتھ بھی نہیں لگانا میں میں نہیں لگا رہی میں بیٹھ ہوں اتنا خاص نہیں تھا دو تین چیزیں ہی پڑی تھی پر وہ بھی ایکسرا رکھی دیتا ہے میں تو ہر بار منع کرتی ہوں پھر کہتا ہے میں بعد میں رکھ دوں گا بعد میں کچھ نہیں رکھتا پھر میرے کوئی ایسے ہی ہسی آ رہی تھی میں کیا ہا کر کر جب میں کہتی ہوں تب نہیں کرنا کہ ہاں چل نہیں رکھتا بعد میں بڑھ جاتا ہے کام ایسے اور میں آج کل بالوں میں روج ہی تیل لگا کے رکھنے لگی پتہ نہیں کیا شوک چڑھ گیا تیل کا اور یہاں پہ پتہ نہیں مجھے کہہ رہا ہے کہ ہاں کوئی نہیں لیکن میرے کو اچھا لگتا ہے تو میرے کو ٹوکتی ہے میں ایسے ہی رکھوں گا میں کہ چل ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ بوٹل میں میں نے کوئی پتہ نہیں کوئی ریسپی کی ہوگی اور اس میں مجھے یہ بھی نہیں پتہ میں نے ٹونر بنا کے رکھا تھا اور یہ ایک مہینے سے فریج میں سمیل مار رہا تھا بہت زیادہ پھر ہم نے آج کودا وغیرہ بھی فینکنا تھا ایسی نہیں یہاں پہ کچھ بھی ایسی نہیں فینک سکتے جیسے ٹرانسپیرنٹ تھہلی ہے یہ خرید کے سپیشل لے کے آنی پڑتے اور اس میں ہی فینکنا پڑتا ہے پھر میں ہو رہی تھی تیار شوز وغیرہ پہن کے اب تو بڑیا موسم چل رہا کچھ دنوں سے بڑیا گرمی کوئی ٹھنڈ ونڈ فالتو کی کچھ نہیں ہے مطلب ابھی ہے ایک دم سے پر ایک دم سے چینج بھی ہو جاتا ہے موسم تو بس چلو نکل جاتے ہیں باہر باہر مطلب شوپنگ کے لئے باہر سب سے پہلے ڈالنے جائے گا کودا اور کودے کا بھی الگ حساب کتاب ہے دیکھو ایک گری بوکس ہے ایک گرین بوکس ہے ایک بلیک بوکس ہے مطلب یہ ڈسٹ بین کے ڈبے تو ان میں اور یہ ادھر ہم کورنر پہ روز پیڑ کے پاس چیڑیوں کے لئے برڈز کے لئے کچھ کھانے کا ڈیلی ڈال کے جاتے ہیں اور یہاں پہ کہہ رہا ہے بارش ہو رہی ہے سر پہ کچھ بینیوں میں کیپ والی جیکٹی پہناتا بس پھر میں اندر اور یہ دیکھ کے حسر آتا کہ بڑے شوٹ لے رہی ہے دروازہ گھولتے ہوئے بند کرتے ہوئے دیکھو بھار دھوند بھی ہے اور پاریشی بھی ہے دونوں چیزیں ہیں تو ہم پہنچ گئے تھے اٹلانٹک سٹور یہ تو میری فیوریٹ جگہ ہے تو دیکھ رہے تھے کیلے سب سے صحیح کیلے مل جاتے ہیں یہاں پہ پکے ہوئے ہیں تو ہر جگہ ہے ہری ہری کے لئے اندھی ماخرہ آپ گرکھے یہ کہتا ہے پورا دیگ لوگا ٹمارٹر اٹھایا ہے میں کہا جب ہی تو ایک ہی لیا بہت بڑا ٹمارٹر تھا اس کے بعد مجھے دیکھ گیا علو بھئی پتہ نہیں یہاں پہ سبجیاں فروڈ اتنی بڑے بڑی ملتی ہیں میں کہا یہ علو اگر بنانا پڑ جائے تو براد بلانی پڑے گی یہ ایک علو کٹ گیا تو پھر تو ویسٹ ہی جائے گا کیونکہ اتنا علو کوئی نہیں کھا سکتا پھر میں اپنی بیکری والی سائی ڈاگی تھی دیکھ رہی تھی کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے ویسے اب ہم نے بیکری کا تھوڑا کھانا کم کر دیا بہت ایسی چیز دیکھتے ہیں جو کم انہیلڈی ہو اور کھانے میں بھی اچھی سی لگے مطلب زیادہ یہ ناو کہ بیکاری ہے پھر دیکھ رہے تھے ایک تو مین آج ہم نے آٹا لینا تھا تو جب میں آٹے والی روپے پہنچی تو میں کوئی ڈاؤٹ تھا کہ ملے گا ہے نہیں بہت مل گیا تھا کیونکہ چار ڈولر بچ جاتے اگر ہمارے والے پہ خودتہ ڈسکانڈ پڑو آشیرواد پہ تھا پھر میں نے دیکھ رہی تھی رس بٹ رس یہاں پہ مہنگے تھے پھر بس جو بھی تھا آٹا کیلے اور کیلیا تھا وہ ایک آدھی کلو والا ٹماٹری لے لیا تھا اس کے بعد نکل گئے تھے بھار میں کہ اب جو باقی کا سمان ہے وہ ہم لیں گے وولمارٹ سے دیکھو وولمارٹ زیادہ دور نہیں ہے یہ وولمارٹ رہا اور اس سائیڈ ہی اٹلانٹک سٹور بیچ میں صرف ایک سڑک کروز کرنی ہے پھر آج میں کوئی مینگو دیکھیں میں کہاں سو میں کام لوں گی میں نے پچھلے سال بھی نہیں کھایا اور ویسے بھی نہیں تو یہاں پہ ہم نے لے لیے جو بھی لینا تھا باقی کا بچا ہوا سمان میں دودھ تھا پنیر دیکھو کہ تا بھر بھر کے لیے ہے اس نے بھائی یہ لڑکا پنیر کے پچھے بلکلی پاگل اس کو روج پنیر کھلاو پھر تیل وغیرہ بھی ختم ہو گیا تھا تیل کی کہنی لی تو جب بتا رہا تھا میرے کو کہ یہ تین ڈالر کا فرق ہے صرف اور یہ پانچ لیٹر کی آ جاتی ہے اور وہ دو پتہ نہیں تین لیٹر کی اور رس میں نے یہاں سے لے لیا کیونکہ یہاں پہ تین ڈالر کے تھے اور وہاں پہ چار ڈالر کے مل رہے تھے پھر میں آج بہت ٹائم آج ڈول رام آئی ڈول رامہ سے ایک تو بات ٹائم کی وہ لے نہیں تھی کیا آپ بولتے ہیں اس کو چھلنی سی وہ لگتی ہے ٹائب کے اوپر یہ والی سینک والی بھی خراب ہو گی تھی اور بات ٹائم والی بھی پھر میں مگ والے سیکشن میں کیونکہ مگ میرا فیوریٹ ہے یہ والا دیکھو یہاں پہ بات ٹائم کے لیے تو اتنے اوپشنز ہیں کیونکہ یہاں پہ بات ٹائم ہیں تو ببل پتہ نہیں ببل والے جھاگ والے پتہ نہیں کیا آپ کیا آتے ہیں بس جو لینا تھے ایک سپری بوٹل اور لینی تھی اور اب برگر رج نے اپنی پسند سے لیے اس کو برگر بڑے پسند ہے پھر آگے تھے گھر آتی بنایا کھانا کھونا کیونکہ بھوک آتی میرے کو پتہ نہیں شام سی بہت زیادہ لگ رہی تھی پھر میں سوچا اگر جلدی کھا لیا پھر میں کو رات کو زیادہ بھوک لگ جائے گی تو میڈیم ٹائم پہ کھاتے ہیں ساڑھے ساتھ آٹھ بجی کے ہاتھ پاس پھر بس روٹی روٹی بنا رہے تھے اور اگر اجائے گھر پر میں کچھ کام کر رہی ہوں تو یہ مجھے اکیلے کرنے ہی نہیں دے گا جو مرجی ہو جائے بس پھر کھانا وغیرہ ریڈی تھا اب کھانے بیٹھتے ہیں کھانا اور میں آپ سے مل دیوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی